محزیز ناظرینوں سامین اسلام علیکم پاکستان فیرز کی ایک نئی ویڈیو میں ہم آپ کو خوش شامدید کہتے ہیں ناظرین سب سے پہلے تو آپ کو یہ سمجھا دیں کہ جور کانے ساملی کرپشن منی لانڈرنگ یا ایسی کسی بھی مالی بادنوانی میں ملویس ہوتے ہیں ان کے پروڈکشن آرڈرنے جاری ہوتے ہیں لیکن اب قانون میں کچھ طرح مہم ہوئی جس کے بعد یہ پروڈکشن آرڈر جاری ہونے لگے جب جاری ہوتے ہیں تو ان کا مقصد صرف ہوتا ہے اسلام علیکم جلاس میں شرکت کرتا ہے ان کو سیدھا اسلام علیکم جلاس میں لایا جاتا ہے اسلام علیکم جلاس ہتم ہونے کے بعد انہیں سیدھا واپس بھیجی جاتا ہے یعنی کہ یہ کسٹڈی میں واپس چلے جاتا ہے جیسا کیاسی والی زرداری کے حلاف فیک ایک آنٹس کیس یوگر میلز کیس ایسے کئی اور دیگر کیس چالتے ہیں تو جب پروڈکشن آرڈر جاری ہوتے ہیں تو فری اینڈ فیر تحقیقات نہیں ہو پاتی ٹائم نہیں ملتا یہ سب ہفتوں مہینوں تک یہ اجلاس چلائے جاتے ہیں اس کا شکوہ چیئرمن نیب نے بھی کیا کہ یہ پروڈکشن آرڈر جب جاری ہوتے ہیں تو یہ صبح اجلاس پر چلے جاتے ہیں شام کو واپس آکے سو جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم تھکے ہوئے ہیں ہم سوالوں آپ کے کے جواب نہیں دے سکتے تو اس سے انویسٹیگیشن بہت متاثر ہوتی ہے یہ پروڈکشن آرڈر والا کنسیپٹی غلط ہے جب ایک بندہ پر الزام لگ گیا ہے دیگر ممالک میں ایسے نہیں ہوتا جب الزام لگ گیا ہے تو آپ اپنا موقف صرف عدالت میں بیاند کر سکتے ہیں آپ سمبلی کی کاروائیاں ٹینٹ نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر نظام ہی الٹا چال رہا ہے یہاں پر پروڈکشن آرڈر جاری کر دیا جاتے ہیں اور مہینوں تک جلاش چلائی جاتے ہیں اور کیس کو لمبا کھینچا جاتا ہے ناظرین سب سے بڑی بات تو اس وقت سامنے آئی کہ جب آسی والی ذرداری نے اسی دوران ایک انٹرویو دیا ناظرین سب سے پہلے تو یہ سوال اٹھتا ہے کہ اگر کوئی بندہ مطلوب ہے تالتی کیسز میں کاروائیاں پہ ارمانڈ پہ ہے تو وہ انٹرویو کیسے دے سکتا ہے کیسے سرکاری ٹی وی پر اپنا انٹرویو دے سکتا ہے سوال تو سپیکر قومی سامنے پر اٹھنا چاہیے کہ انہوں نے یہ قومی سامنے میں کیمرے جا ہی نہیں سکتے تو انہوں نے سب کیسے کیا سپیکر صاحب سے اس کا سوال کیا جانا چاہیے اور پوری قوم کو بتانا چاہیے کہ کیا سپیکر سامنے اپنی فرائز سر انجام دے رہے ہیں ناظرین یہ افوائیں بھی گردش کر رہی ہیں کہ اس انٹرویو میں عاصف علی زرداری نے بہت انکشافات کیے اور وہ یہ کہ کوئی نکوی سامنے لندن میں انہوں نے پی ٹی اے کو بہت زیادہ فنڈنگ کی اور اب انہی کے حلاف کیسے چال رہے ہیں ادھر تحقیقات ہو رہی ہیں اور اس میں امران خان اور پی ٹی اے کے دگرم امران کے نام آ رہے ہیں جس کا انتیجہ یہ نکلے گا کہ امران حان یا تو نا اہل ہو جائیں گے یا ان کی حکومت چلی جائے گی اب سوال تو امران حان پر بھی اٹھنے لگے ہیں کہ کیا ہوا یہ انٹرویو کیوں رکوایا گیا اس کے پیچھے کیا وجوہات تھی کیا یہ بات سچ تو نہیں فنڈنگ والی کے امران حان ان سے فنڈنگ لیتے تھے اور اب وہ گیر قنونی ہوگی لیکن جس طرح یہ انٹرویو رکوایا گیا یہ بھی بہت سے سوال اٹھاتا ہے یہ ازادی صحافت کے نام پر تماشا ہے اس بات سے کوئی انکاری نہیں کہ اس ملک کے ساتھ جو جو کیا گیا اس ملک کو لوٹا گیا ہزانے حالی چھوڑ کر چلے گئے کردوں کے برمار کوئی ایکسپورٹ امپورٹ ہر سیکٹر کو تباہ کر دیا گیا ہر سرکاری ادارہ تباہ کر دیا گیا لیکن پھر بھی freedom of expression ہونی چاہیے یہ بھی سوال ہے کہ جن لوگوں پر ایسے الزامات ہیں سنگین الزامات ہیں ایسے لوگوں کا انٹرویو واہر کیا ہی کیوں گیا کیوں پرائم ٹائم میں ایسے انٹرویو لے رہے ہیں اور کیوں چلایا جا رہا ہے یہ سوال حامد میر سے بھی ہونا چاہیے دوسری پارٹیاں کا تو یہی مقصد ہوگا کہ آپ کو ایک بیاننگیں ڈویلپ کریں جس سے ملک کے حالات مزید حراب ہوں ناظرین دوسری طرف دلچسپ حبریں چال دی ہیں کہ اے این ایف نے عجیب و غریب کام کر دیا رانہ سناولا کا جسمانی رمانڈ ہی نہیں مانگا سیدھا جوڈیشن رمانڈ مانگا گیا یہ سوال تو پوچھا جانا چاہیے تھا کہ یہ جو منشیات آئی ہیں جو پندرہ کی لوگ کہہ رہے ہیں برامت ہوئی ہیں یہ کدھر سے آئی تھی یہ کدھر جا رہی تھی یہ آئندہ کدھر کدھر سپلائی ہوتی رہی تھی یہ سوال صاحب پوچھے جانے چاہیے تھے لیکن اے این ایف نے جیب کام کیا کہ انہوں نے ریمانڈ ہی نہیں مانگا تاکہ تفتیش ہو سکے یہاں تو انہیں رانہ صاحب نے سب کچھ انہیں بتا دیا ہے یہاں پھر یہ ایک ڈراما رچایا گیا اب دیکھتے ہیں کیا کہ کیا بنتا ہے مزید تفصیلات سے آپ کو گاہ کیا رکھیں گے اسی کے ساتھ اس ویڈیو کا تحتام کریں گے مزید ایسی ویڈیوز کے لیے مارچہ ان کو سبسکرائب کر لیں ناظرین اللہ نہیں گے بان